پرمیشو کے نام کی ستوتی ہو آئیے آج ہم مسیح اتیاز کے بارے میں ادھیک جانکاری حاصل کرے گے آج ہم سمورنا کے بشپ پولیکارب کے بارے میں جانے گے آئیے ان کے جیونکار اور ان کے سیوہ کے بارے میں جانے گے بشپ پولیکارب اپنے شہادت کے لیے جانی جاتے ہیں ان کا جنب اس ویسن چھ سٹر سے سٹر کے درمین ہوا ہوگا ان کے جیونکار کے بارے میں جیادہ جانکاری ہپلپ نہیں ہے وہ ایشیا مائنر کے سمورنا کے کلیشیا کے بشپ کی روپ میں جانی جاتے تھے ایک سمجھ تھا کہ ایشیا مائنر کا یہ ہوئی باغ مسیح ویسواس کے مجبود گڑوں میں سے ایک تھا آج ہم اسے ترکستان کے نام سے جانتے ہیں پولیکارب ایک کٹر ویسواسی تھے اپنے سمجھ میں انہیں بہت سنمان اور آدھر ملا انہی جاتی لوگ بھی ان کا آدھر کیا کرتے تھے انہیں مسیحوں کا پتہ اور ہمارے دیوتا کا وناشت اس روپ میں وہ پہچانتے تھے پولیکارب کو پریریت یہ یوک کا انتیم کڑی بھی مانا جاتا ہے کم عمرے میں ہی پریریت یوہنہ کے وہ ششے بنے تھے جنہوں نے پرابو کو دیکھا تھا ان کی سنگتی کا لاب انہیں ملا تھا بیشپ اپنے اوبدشوں میں ہمیشہ اس بات کا اولیک کیا کرتے تھے پریریت یوہنہ سے پرابت پریریتوں کی پرمپرہ کو سن رکشت کردے والے کے روپ میں ان کی پہچانتی ویبریریتی شکشہ اور دھرمشاسر میں گھئرائی سے بنے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سمیں میں فیرہی جعانوادی یا رہیسیوادی شکشہ آباسوادی بھامک شکشہ کا کڑا پرتیکار کیا جب روم میں جھوٹا آباسوادی شکشک مارسین ان سے ملا اور ان سے اس نے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہو تب انہوں نے اسے جواب دیا میں تمہیں پہچانتا ہوں ہاں تم شیطان کے جیشٹر پتر ہو پولیکارپ کی شہادت یا مردیو روم کے سمراٹ انتونیوس پائیس اس ویسن 138 سے 161 کہ شاشنکال کے سمیں مسیحت کو ستاؤ سے تھوڑی رہات ملی تھی پرنت اس کے ترنباد ہی مسیحوں کے ستاؤ کا ایک اور دور آرم ہوا مسیحوں کو پکڑ کر رنگ بھومی میں لائے جاتا انہیں جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا یا انہیں آگ میں جلا کر مار دیا جاتا ایسے میں انہیں مسیح کو انکار کرنے کے لئے کہا جاتا اور راجہ کی عشورت وہ کو اپنانے کے لئے کہا جاتا اور بہت سے مسیح اس کا انکار کرتے اور وہ جنگلی جانوروں کا شکار بنتے یا تو آگ میں جلا کر مار دیا جاتے ایسے ہی ایک ستاؤ کے دوران سب کو راجہ پال نے مسیح کو انکار کرنے کے لئے کہا انکار کیا ہے کیسے نیندہ کر سکتا ہوں انہیں جنگلی جانوروں کے سامنے ڈالنے کا اور آگ میں جلا کر مار ڈالنے کا ڈر دکھایا گیا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے ان تک مسیح کا انکار نہیں کیا ادھا جنگلی جانوروں کا انتظار نہ کرتے ہوئے انہیں جندہ جلا کر مار دیا گیا ان کی مرتیو سمبتہ اس ویسن 155 سے 156 کے درمیان ہوئی ہوگی ایسا انرمان ہے پالیکارپ کے دورہ لکھت پتر آج ان کے دورہ فلیپیوں کو لکھت ایک پتر اپلبد ہے جو پرارمبک مسیح لیک میں مہتو پرنمانا جاتا ہے اس پتر میں ہم پرانی نیم کے بہت کم سندرب پاتے ہیں لیکن نئے نیم کے ادھک ماترہ میں ہم سندرب پاتے ہیں اس پتر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پالیکارپ کو پربیشو مسیح کے اپدیشوں کا اچھا گیان تھا پول کی پتریہ اور اس کی شکشہوں کا اسے گیان تھا ساتھی وہ پتر کے پتروں کو بھی اچھی ریتی سے جانتا تھا اس کے اس پتر میں ہمیں یوہنہ کے سوسامانچار کا کچھ انش نہیں ملتا پرانتو یوہنہ دورہ لکھت سبھی پتروں کا اُلیک ہم پاتے ہیں اور اس پرکار ہم مسیح ایتھیاس میں ایک مہتو پرن ویکتی کے بارے میں جو سمورنا کے بشپ تھے ہم جان پاتے ہیں آشا ہے کہ یہ جو ادھین ہے آپ کے لئے آشش کا کان بنا ہوگا پرمیشور آپ سب کو آشش کریں ایسے ہی مسیح ایتھیاس کے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیے یہ چینل کو سسکرائب کیجئے پروہ آپ سب کو آشش کریں